دراصل ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں انویسمنٹ کو رسکی بزنس سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے ریال اسٹیٹ میں ہی نہیں رسک زندگی میں ہر جگہ ہر وقت موجود رہتا ہے کوئی بھی شخص یا کوئی ادارہ ہوتا ہے جو مالی منافق کی توقع حاصل کرنے کی توقع کے ساتھ اپنا سرمایہ لگاتا ہے ریال اسٹیٹ میں انویسٹر کو منافق کی شرح حاصل کرنے اور اہم مالی مقاصد کے ساتھ اپنی دولت کو انکریز کرنا ہوتا ہے آپ ریال اسٹیٹ میں کسی بھی شعبے سے جڑے ہوں اور راتوں رات ملین ائر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر گیری کلر کی یہ کتاب دہ ملین ائر ریال اسٹیٹ انویسٹر کو ضرور سٹڈی کرنا چاہیے کیونکہ ریال اسٹیٹ انویسٹر پر لکھی جانے والی یہ کتاب صرف ریال اسٹیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کا ہی حوصلہ نہیں بڑھاتی بلکہ جو لوگ پہلے ہی سے اس فیلڈ سے واپستہ ہیں یہ انہیں بھی ریال اسٹیٹ اسکلز کو امپروف کرنے اور فائننشلی ویلتی بننے کی ٹیکنکس سکھاتی ہے اس کتاب میں ریال اسٹیٹ انویسٹرز کی غلطیوں کو اجاگر کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کر سکیں یہ کتاب ریڈنگ اور آڈیو فارمیٹ دونوں میں دستیاب ہے چلیے آپ جانتے ہیں اس کتاب کے ان پیکٹس کے بارے میں جو پڑھنے والوں کو ریال اسٹیٹ میں کی جانے والی غلطیوں کو صدارنے کا سبق سکھاتی ہے جی ہاں اگر فائننشلی ویلتی بننا ہے تو پوسیبل تھنکر بنیں کیونکہ پوسیبل تھنکر جتنا چاہیں اتنا فائننشل ویلت اچیو کر سکتے ہیں انہیں اپنی پوٹنشل پر بھروسہ ہوتا ہے یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ فائننشل ویلت ان کی محنت پر ڈیپینڈ کرتی ہے نہ کہ ان کے پاسٹ پر اسی لیے اس ٹائپ کے لوگ لائف میں کافی گروت کرتے ہیں I will lose my money میرے سارے پیسے ڈوب جائیں گے یعنی کیا انویسٹنگ رسکی ہے دیفینیشن کے حساب سے انویسٹنگ رسکی نہیں ہے ایک رائٹ ورکنگ موڈل فالو کر کے اپنے بزنس کو کنٹرول کر کے انویسٹنگ کا رسک پیکٹر ہٹایا جا سکتا ہے دراصل ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں انویسمنٹ کو رسکی بزنس سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے ریال اسٹیٹ میں ہی نہیں رسک زندگی میں ہر جگہ ہر وقت موجود رہتا ہے سڑک پار کرنے کے خطرے سے لے کر ڈرائیونگ کے دوران حادثے کے خطرے تک کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے گریٹ انویسٹر رسک فیکٹر کو اگنور نہیں کرتے لیکن وہ رسک کم کرنے کے لیے صحیح گائیڈ لائن کو ضرور فالو کرتے ہیں اور گریٹ انویسٹر وہی ہوتا ہے جسے رسک کنٹرول کرنا آ جائے جس چیز کے بارے میں نولیج ہو انویسٹمنٹ بھی مہین کریں اگر آپ ڈرائیل اسٹیٹ کے ورکنگ موڈل کو فالو کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی اچھے موقع کی تلاش اور صحیح موقع پر صحیح فیصلہ صحیح موقع پر غلط فیصلہ آپ کی انویسٹمنٹ دگنی کرنے کے چانس گما سکتا ہے ایکٹیو رہیں تینک بگ گولز بگ موڈلز اینڈ بگ ہیبٹس یہ انویسٹمنٹ میں آپ کے مائنڈ سیٹ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں بڑا انویسٹر بننے کے لیے اپنے لائف اسٹائل میں آپ کو فوکس بھی بڑا رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کی سوچ ہی آپ کی پرسنیلٹی بناتی ہے ریال اسٹیٹ میں رقم اس وقت بنائی جاتی ہے جب پراپرٹی خریدی جاتی ہے اس وقت نہیں جب اسے بیچا جاتا ہے نیٹورک فانینشل نیٹورک لیڈ جنریشن ایکیوزیشن یہ وہ موڈلز ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع فرام کرتے ہیں اس کتاب میں اور بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو ریال اسٹیٹ کی دنیا میں نہ صرف آپ کو ریسک ویکٹر سے بچاتے ہیں بلکہ ایک باعتماد انویسٹر کے طور پر متعارف کراتے ہیں اگر آپ سچ مچ ریال اسٹیٹ میں شہرت کمانا چاہتے ہیں ملینئر بننا چاہتے ہیں سو ڈان مزدہ ریڈ دیس بک